اس کے خلاف کاروائی کریں یہ فورن فنڈنگ کا کیس آٹھ سال تفہید کیوں ہوا کیوں فیصلہ نہیں آیا سٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہی ہے جو آٹھ سال پہلے جمع کر آیا تھا یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالاتا رہے ہر آئین سے بالاتا رہے مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا آئینی عودوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ تمہارے پاس اقتدار تھا تم نے الیکشن چوری کیا کیونکہ تم آر ٹی ایس کی پیداوار تھے تمہارے پاس اقتدار تھا تم نے آئین توڑا اقتدار کو بچانے کے لیے تم آئین شکن ہو اور یہ جو آئینی ایف کا معایدہ آئینی ایف کا معایدہ کرتے ہو نا ابھی آئینی ایف کا ایک ڈالر پاکستان میں نہیں آیا میں پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں میڈیا کو بھی بتانا چاہتی ہوں میڈیا کو معلوم ہے کہ ابھی ایک ڈالر آئینی ایف کے معایدے کا پاکستان نہیں آیا ہم نے تین مہینے ملک میں پولٹیکل سٹیبیلٹی مشکل فیصلے کر کی لی دیوالیاں ہونے سے بچھایا یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا اس کا گند صاف کر رہی ہے یہ آئی ایم ایف کا معایدہ عمران خان کا تھا آئی ایم ایف کا غلام عمران خان ہے آئین شکن عمران خان ہے آئین پہ حملہ عمران خان نے کیا ہے ہٹلر فاشسٹ اور مکویلین ایٹیٹیوٹ کا مالک عمران خان ہے یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی کیوں نے یہ الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہم نے کیوں نے لاشیں بکھیری لوگوں کی مسٹیکلیریشن کی بات کرتا ہے لوگوں کے بچوں کی بات کرتا ہے تمہارے بچے لئیہ جھانگ اور چیچا وطنی میں رہتے ہیں لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کی گنتی آتی ہے تمہیں تو اپنے بچوں کی گنتی نہیں بتا لوگوں پہ مسٹیکلیریشن آف ایسٹس کی بات کرتے ہو تمہیں اپنے بچوں کی مسٹیکلیریشن کی گئی ہے یہ اس کی اصلیت ہے یہ اسلام کے لیکچر دیتا ہے جس کو اپنے بچوں کا نہیں پتا وہ کتنے ہیں جس بچی کی ماں کا انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان اس کا باپ ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتا یہ اس کی حقیقت ہے یہ مدینہ کی ریاست بناتا ہے روز کھڑے ہو کر دوسروں پہ الزام لگاتے ہو جواب دو اور جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اداروں کو چاہیے آئین کے مطابق اس کے اوپر کاروائی کریں فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ دیں عوام کو پتا چلے کہ یہ کیوں روتا ہے ماتم کرتا ہے کیونکہ اپنی کرپشن وہ بشرا بی بی کی جو آڈیو ہے نا اس کو مات بھولیں جس میں وہ کہتی ہے ہماری بچی کی کرپشن پہ بات ہوئی جس کا نام فراغ ہوگی ہے تو ان کو غداری کے ساتھ لنک کرو خط کی بات کرو یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات بڑی سمجھنی پڑے گی کہ نا الیکشن کمیشنر سکندر سلطان جعوید اقبال بنے گا تمہارا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا تم آئین شکن ہو جس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے آپ نے اپنے عہدے کو اپنی کرسی کو استعمال کر کے ملک کا آئین توڑا سپیکر کے ذریعے صدر کے ذریعے اور ڈپٹی سپیکر کے ذریعے اور اپنے وزیر اطلاعات کے ذریعے جو آج باتیں کر رہا تھا مجھ پر میں وہ فواد چودری صاحب میرا وہ چہرہ نہیں ہے جو ہر روز اسی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر پانچ پانچ پارٹیوں کا ترجمان رہا ہے اس سے زیادہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے زیادہ آپ کیونکہ آپ کو نہ کوئی شرم ہے نہ آپ کو کوئی حیاء ہے ان کا یہ وطیرہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں یہ ملک کو عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر افراد تفری ڈالنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر سیاسی ادم استحقام لانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحقام نہ آئے یہ افسردہ اور دکھی اور ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے ملک کو دیوالیا ہونے کے لیے وہ ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے کے لیے ہونے سے شباز شریف صاحب کی قیادت میں اور اتحادی حکومت نے بچا لیے ان کو اس بات کا افسوس ہے روز ایسے بیانات کرتے دیتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی ادم استحقام اور کوئی ملک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کسی ملک کے اندر سیاسی استحقام نہیں آسکتا معاشی استحقام نہیں آسکتا جب تک اس میں سیاسی استحقام نہ ہو یہ جان بوچ کر ان کی سٹرائٹیجی ہے الیکشن کرا دو الیکشن کرا دو الیکشن تمہیں پہلے بھی کہا تھا کان کھول کر سن لو الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر آزم تھے لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتے اور پاؤں پکڑے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو ملک کو اس نہج پر لے آؤ کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے یہ تمہارا مسئلہ ہے یہ بات عوام کو سمجھنی پڑے گی اور عوام سب سمجھتی ہے اس لیے میں ایک بار پھر مودبانہ گزارش کرتی ہوں اداروں سے کہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ اپیزمنٹ کا مریض ہے یہ سائیکو فینسی میں رہنا کرتا ہے اس کو کانون کے مطابق مٹیں یہ وہ جانور ہے جس کا دماغ زبان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جتنا کھلہ چھوڑیں گے یہ اتنے اپنے پاؤں پھلائے گا اور کانون موجود ہیں آئین موجود ہے جو ایسے شخص کو جو آئین شکن ہو جو جھوٹا ہو اداروں پہ حملہ آور ہو توہینے ادالت کرتا ہو اس کے مطابق اس سے نمٹنا چاہئے میڈم یہ بتائیے گا باری باری میں در ہی ہوں میں در ہی ہوں آج تمہاری جمعاتوں کا اجلاس ہو رہا ہے تو نون لیگ کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو اسیمبلی ہیں یہ اپنی مدد پھوری کریں گے اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو پنجاب میں نمبر گیم اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کا پاس زیادہ ہے تو اس بات میں کیا ہے مجھے حکومت دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بات بولی کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹوں سے پانچ سیٹیں ہاری ہیں اور مسلم لیگ نون نے آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آگلگا دینے کی سٹیٹمنٹ ہے یہ موازنہ آپ کے سامنے باقی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے بلکل اس وقت پنجاب میں بھاری اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود ہے وفاق میں موجود ہے یہ مشاورت ہماری کل سے جاری ہے تمام جو ہمارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مشاورت اور اس میں ایک الیکشن ہوا ہے بیس سیٹوں پہ پندرہ سیٹیں زمنی الیکشن میں جیت لی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر پوری کوئی ایک وہ ایسی صورتحال آجائے اس لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے ہم بالکل مطمئن بھی ہیں اور ہم ہر وہ چیز کریں گے جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف جائے گا یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی یہ باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو ان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط ہیں جو موتل ہو گیا تھا سسپینڈ ہو گیا تھا ملک کی کریڈیبلیٹی کو ملک میں دیوالیا لے کر آ رہے تھے دیوالیا کر دیا تھا ملک کو یہ وہ لوگ ہیں مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ ہونے سے بچایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چار سال جو چینی مہنگی بیچتا رہا اپنے کارٹلز اور مافیا کے لیے چینی بھی سستی کی آٹا بھی سستا کیا یوٹلٹی سٹور کے اوپر چینی آٹا گھی سستا کیا سو یونٹ بجلی پنجاب میں سستی کی تو پہنچ کیا کوٹ کیونکہ یہ ریلیف دینا نہیں چاہتا یہ ملک کے اندر انتشار افراد تفری اور خانہ جنگی چاہتا ہے چاہے وہ مہنگائی سے آئے چاہے وہ بے روزگاری سے آئے چاہے وہ سیاسی عدم استحکام سے آئے یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ملیو صاحب نے یہ بتائے کہ تیرہ جماعتوں کا نیریٹیب جو آپ بیان کریں یہ تیرہ جماعتوں کا نیریٹیب تھا جو عوام نے مستد کیا جو آپ کیری آئین چیکن ہے وہ اٹلر ہے یہ سارا بیانیت ہے عوام نے مستد کر دیا آپ کی باتوں کے اوپر تو عوام اتوار ہی نہیں کر رہی تیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کا غلط تجزیہ ہے چالیس فیصد ووٹ پاکستان مسلم لیگ نوم کو پڑھا زمنی الیکشن ہے وہ زمنی الیکشن وہ سیٹیں جہاں 2018 میں سات سیٹوں کے اوپر پی ایم ایل این کا کینیڈیٹ نہیں تھا یہ بیس سیٹیں پاکستان طریقے انصاف کی تھی اور چالیس فیصد ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑھا ہے ان مشکل فیصلوں کے باوجود اور وہ اس لیے کہ دو ہزار تیرہ میں بھی ملک کو معاشی برہان سے نکالا بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ختم کی مہنگائی کو تیرہ چودہ فیصد سے دو اشاریہ آٹھ فیصد پر لے کر آئے ملک کی ترقی کو ڈھائی فیصد سے چھے فیصد کے اوپر لے کر گئے ہمیں کرنا آتا ہے ہم نے کیا ہے ہمارا ووٹر اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور پنجاب کا ووٹر پنجاب نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون پر نواز شریف پر اور شباز شریف کی خدمت پر ہمیشہ اعتماد کیا ہے اور یہ سفر اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا اس لیے یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی کہ ساتھ کریئے عوام پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کل جوید التیف صاحب جو بڑے رہنماء ہیں مسیح نواز کے ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اداروں کی کتاہیوں اور گلتیوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اور میاں نواز شریف کو فیل فور واپس آنا چاہیے پاکستان کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی گلتیاں آپ کہہ رہی ہیں کہ امران خانٹ گالی دیتا ہے آپ کے رہنماء فرما رہے ہیں کہ اداروں کی گلتیوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا اور الیکشن میں ہمیں مضامت کا سامنہ لیکن میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی جس کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن اداروں کے اوپر حملہ اگر اس تاریخ میں اگر کوئی شخص ہوا ہے اداروں کو گالی دی ہے اداروں کو زبانی زدو گوب کیا ہے وہ امران خان نے کیا ہے آئین پہ اگر کوئی سرٹیفائیڈ آئین شکن ہے تو وہ امران خان ہے اگر کوئی جھوٹا چور کارٹلز اور مافیا مسلط کر کے ملک پر حکومت کرتا رہا ہے لیکن اس کے سب کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اس وقت ملک میں انتشار خانہ جنگی اور فساد چاہتا ہے اس کی یہ بھی ہم انشاءاللہ جو سازش ہے اس کو ناکار اچھے پیٹھیں ابھی بات کریں کہ پورن فنڈن کے حوالے سے آپ بات کریں اس کے بعد پورن فنڈن کے حوالے سے آپ بات کریں کہ اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے حکومت آپ کی ہے آپ کے پاس آپ کا کہنا ہے کہ امران خان اور گشرا میلی کے کرپشن کے ثبوت موجود ہیں تو ان کو گرفتار کر دینا ہے دیکھیں حکومت بالکل ہماری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کا الیکشن جب چوری ہوا اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا تو ہم نے تو الیکشن کمیشن کو گالی نہیں دی ہم نے تو قانون کے مطابق پٹیشن پاس تاری کی ہے تین دفعہ کے منتخف وزیر آزم کو اکامہ کے اوپر نکالا پینما کا الزام لگا کے کرپشن کا الزام لگا کے چار سال حکومت میں رہے ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا تمام ریاستی طاقت موجود تھی میں نے یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آج نہیں کل نہیں آٹھ سال پہلے آ جانا چاہیے تھا ترسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرائے بیانیاں تھا بوٹ کو عزت دو بلا آپ میں کہا جی چالیس فیصد عوام نے بوٹ کو عزت دی لیکن وہ بیانیاں جو ہے وہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ طریقہ انصاف کا جو بوٹر تھا وہ اس نے کیا شان لیا بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کا جو بوٹر تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ بات نکلتا آپ آپ کا اچھا سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک جو جمہوریت کی رو ہوتی ہے جو ووٹ ہوتا ہے ووٹ کی پرچی کا استعمال ہوتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور اپریشیئٹ کریں کہ ووٹ کی عزت کیا ہے کہ ڈبے سے جتنا ووٹ نکلے اٹھنے باہر ہو ووٹ چوری نہ ہو ووٹ استعمال کرنے کا اختیار ہو اپنا منتخب چننے کا استعمال ہو آٹی ایس نہ بیٹھے اور ووٹ کے استعمال کے ساتھ رائے آئے جس کی رائے کو تسلیم کیا پاکستان مسلم لیگ نون امران خان کو گرانے میں اور اب کہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم تھک گئی دیکھیں میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتا دوں کہ پاکستان کی مجورٹی جو اس وقت بھاری اکثریت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اتحادی جماعتیں جو اس وقت وفاق میں تمام سبائی جماعتوں کو اور تمام پاکستان کی جماعتوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں وہ اس وقت کثیر تعداد میں پاکستان میں موجود ہے پاکستان کی عوام ان جماعتوں کے اوپر اعتماد بھی رکھتی ہے ان کو ووٹ بھی دیتی ہے اور حالیہ زمنی الیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں ہمارے کیانیڈیٹس نہیں تھے جہاں ہماری سیٹیں نہیں تھیں وہاں بھی آج پاکستان مسلم لیگ نون کو کیونکہ عوام یہ واضح طور پر جانتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو معاشی بران سے نکال سکتا ہے عوام کو روزگار دے سکتا ہے عوام کو ترقی دے سکتا ہے خوشحالی دے سکتا ہے عوام ملک کی ترقی کو چھے سے زیادہ فیصد پر لے کر جا سکتا ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیانیاں بنانے کی کوشش بلکل ناکام ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ چالیس فیصد ووٹر جو ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے وہ حقیقت ہے اور جس طرح کی کیمپین رن ہوئی جو مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ میں جلسے دیکھیں ہوں گے جس جگہ کے اوپر جلسے کی ہے پورے زمنی الیکشن کے اندر وہ جو لوگوں کا سپورٹ ہے جو لوگوں کی جنگ تھی مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف معاشی تباہی کے خلاف اس نلائیکی کے خلاف اس نفرت کے خلاف اس عوام کی تقسیم کے خلاف اس کے خلاف رد عمل آیا ہے اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان مسلمی نون کو ووٹ ملا ہے تو یہ بات کہہ دینا کہ ہم تھک چکے تھکے گا وہ شخص کیونکہ تھکتا انسان صرف وہ ہے جس کی نیت بدنیت ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے جو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا شخص کا نام عمران خان ملیہ میں یہ بتائیے گا کہ حمزہ شباب شریف وہ اسبلی میں اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ زمینی الیکشن آر گئے تو میں آپ اس شمع پر پتھنوں گا تو کیا آپ پاکستان مسلم جو مسلم بن جاب کی جو پارٹ بنی پارٹی ہے وہ لیکھیں میں نے آپ کو یہ بات شروع میں برکہ دیا ہے کہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور پارٹی انشاءاللہ عوام کے حق میں فیصلہ کرے گی یہ آپ کہہ گئے کہ برانخواہ آئین شکن ہے برانخواہ آئین شکن ہے اس نے آئین توڑا ہے کیا چیز ایسی ہے جو آئین آرٹیکل سکس لگانے کے آڑے ہے آپ کے ساتھ میں جو کہ وفاق کوئندسلللک نون کی افعمتیں کیوں نہیں لگا گئے